دوستو نمستے میں ملوز کیواری اور میں اس سمئے وارانسی میں ہوں میں لندن اپنی انٹرنیشن بھوٹھواری فلم وارڈ سے بھاگ کے پہنچا ہوں کیونکہ ہماری اس دیش کی ہماری صدی کا ایک ستارہ اور آپ سب ہی جانتے ہیں شاروک کان بھائی صاحب وارانسی میں اپنی فلم جب وہ ہے ری میٹ سے جل کے لیے ساتھ پہتے ہیں شاروک بھائی بھائی ساتھ پہلے بھگ و دھنے والا آپ کا کہ آپ نے ہم کو بنارس میں ایسا فیل کرائے جیسے ہم اپنے گھرہ ہیں اور منوچ بھائی جو نے بہت دور سے فلائٹ لے کے ہمارے لی ہاتھ پر ٹائنگ نکال کے مجھے معلوم ہے کتنے بزی ہیں تو امتیاس کی طرف سے انوشکر کی طرف سے ہم سب کی طرف سے بہت بہت تھینکیو کیونکہ اگر آپ آکے ایسا ہینل نہیں کرتے اور یہ پہلی بار ہے کہ جو چیف گیسٹ ہیں ہمارے انہوں نے ہمارے لیے سب کو ٹھائنگ لے اسے ٹھائنگیو سوٹ انہوں نے اور دوستوں ایک ابھی مجھے جیسے جانتا رہی میری اشاروٹ بھائی آپ فرسٹ ٹائم بارہ سنگے میں کبھی نہیں آیا یہاں پہ میں دیکھا بہت ہے تیلیویشن پہ فلم ہوئے بھی دیکھا ہے سنا بہت ہے نام پڑا بہت ہے اور میں دنیا پر جب گھونتا ہوں تو سب لوگ بھر نہ سکی بات کرتے اور مجھے لگا امتیاز آئے ہوں گے یہ انوشکہ ضرور آئی ہوں گے حالانکہ یہ انوشکہ کی پردائش بھی فائز آباد میں ہے آج انہوں نے بتایا مجھے بھی معلوم نہیں تھا لیکن ہم میں سے کوئی یہاں پر نہیں آئے اور اس وقت سچ بتا رہا ہوں میں جب ہم واپس آرہے تھے آپ کے ساتھ تو میرے دل میں یہ آئے کیا ایک دن کیلئے کیوں آئے تھوڑا سا ہوت لمبا تھوڑے وقت پہ کھلیا دیکھو گئے تر شہر بھئی اپنے پوری تصویر نہیں دیکھی ہوگی میں نے بھی تو ہمارا یہیں شہر ہے میری ماں ہی رہتی ہیں ہمارا گھر یہاں ہے جی تو میں نے اس طرح سے پورا شہر چھڑکوں پہ کھڑا ہوتے ہوئے ریئر مجھے آدمی آرہے میں نے کب دیکھا اب جیس ہوتل میں ہم لوگ ہے وہ بھرا ہوا ہے باہر اس کے بعد جو آپ نے کہہ دیا تھا پان کھانے جائیں گے تو پتہ چلا ہر پان کی دکان پر دو چار سو لوگ پان سو لوگ گھڑے پتہ نہیں شاروکھر کہاں پان کھانے آجائے پان کا ایڈیا کیسے آئے ابھی جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو امی جی نے جو کھائی کر پان بنا رسوالا بول ہے اور پھر میری لکھ ہے کہ مجھے وہی کھانا 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 کا مکم ہے تو پہلی چیز جب ہم سوچتے ہیں تو افکرس بنارسی ساڑی بنارسی پان گنگا گھاٹ اس میں سنان تو جو جو موقع ملا جو جو ملے گا ایک دن میں جو کچھ کر سکے کر لیں میں نے سوچ رہا تھا کہ چپ چاپ سے جو دنگا سنان کر لیں لیکن وقت نہیں لیکن آئیں گے ضرور یہاں پہ آکے ہم وہ بھی کریں گے اور آج آپ نے اتنے پیار سے لوگوں کے ساتھ ہر ہر مہادیو کیا وہ درست ہم آپ کو دکھائیں گے دوستوں کو اپنے ایک میں نے جو محسوس کیا جو یہ سنجوب مل رہے آئے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں آپ کی فلم جب فین آئی تھی جو ہم نے گانا گا رہا تھا تو کچھ رہا بنگلا بھی ہے تمیل بھی ہے اور پھر بھوچپوری گانا گوانا ہے جو وشال نے پون کیا اور اس فلم میں بھی میں نے سنا ہے کہ ایک بخش ہیرو کا بخش یا ہیروین کا بخش کوئی بھوچھرات کا کوئی پنجاب کا اور شاید آپ کو کائٹ جیسی کوئی بات بھی ہے جو آئیڈیا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے دیش کے اندر جب ہم فلم ریلیس کرتے ہیں ہم ہندی فلم میں زیادہ کام کرتے ہیں لیکن میں بہت فین ہوں بھوچپوری فلموں کا بنگالی فلموں کا گجراتی فلموں کا پجابی فلموں کا ماراتھی فلموں کا اور کیونکہ ہمارے اتنے ڈائلیکٹھ اتنی بھاشاں ہیں تو بہت مشکل ہوتا ہے صرف ایک ہندی سے ہی جوڑی تو میں پوشش کرتا ہوں جہاں موقع مل جائے میں تو ایک بار احساس ہو جاتا کہ ایک فلم بناوں وقت ملے تو ساری بھاشاں میں ڈب کروں اور اور انڈیا ریز کروں کیونکہ مجھے لگتا ہے اس سے اپنا پناتا ہے اپنی بھاشا سے اور اپنے پرانت کی اپنی جگہ کی جو بھاشا ہوتی سو میری کوشش ہو اور میں بہار کی بھاشاں میں بھی کرتا ہوں بہت بہت امپورٹنٹ ہے کہ انڈیا کا جو پرچار ہے انہی کی بھاشا میں ہو ڈب ہو کے تو زیادہ سمجھ میں آتا ہے زیادہ لگا اور تیار آتا ہے اور تو آپ نے بھی جب فین کا کیا تو جب میں آپ کو بتا بھی چکا پوشلی کہ جب میں نے سنے سارے گھانے تو مجھے بھائی سوئے لگا بہت اچھا تھا اور یہ مجھے لگتا ہے نا آپ جو اس میں سب سے اچھا کام ہو رہا ہے کیونکہ ہمارا دیس اتنے الگ الگ بھاساؤں سنسکرتی میں جو بٹا ہے اور ایک فیلم جب اتنے لوگ چننے ایکسپریس بھی یاد آتا ہے تو اس سے جوڑ تو رہے ہیں اس کے لیے سب لوگ تھانکفل ہوں گے کیونکہ میں ابھی کل لندن میں جا رہا تھا جو ہمارا گاڑی چلا رہا تھا اچانک گلتا ہے وہ در شارک بھائی کا جس ہوتل میں میں گیا وہ بولتے ہیں وہ آتے ہیں پہ ہوتل میں رکتے ہیں کوئی مارگل آرک کر کے جو رہا تھا تو جی کیا آپ اپنے گھر میں تو آپ سے پہلے کوئی ایکٹر نہیں تھا کی تھا کوئی نہیں ہمارے گھر میں کوئی نہیں کوئی کچھ نہیں سنگر و انگر کچھ نہیں کوئی کوئی کچھ نہیں کوئی کچھ نہیں کوئی ہمارا دور دور سے کوئی نادا نہیں تھا فل دور سے یہ آئے کیا ابھی بھی فوجی آراتا ہے ہاں جب وہ ٹیلی بیشن پہ کبھی کبار میرے بچے گڑے ہو تو میں کئی بار چاہتا ہوں گی ان کو دکھا ہوں گے کہ ہم لوگ تو آپ کو فوجی سے ہم لوگ وہ دم بھی یاد ہے جب فوجی کاریکٹر ایک آیا تھا اور پتہ نہیں کیوں لگتا تھا یہ میں نے اسے میں دوئے لگتا تھا کیونکی یہاں لگتا تھا یہ لگتا ہوں کچھ کرتے پا ہوں گا میں بھی شوقیا کر گیا بہت ساری چیزیں میں تھیٹر میں تھا مجھے بھی پھول اتنا نہیں سمجھتی کہ لوگ کو اتماں اچھا لگنے لگیا تھا پر میں بہت بھابان کی بہت کرپا ہے کیونکہ جو لوگوں میں ساتھ کام کیا کاریکٹرز نے رائٹرز نے اور جتنے بھی لوگوں میں بھی ہیں ای تینک ان کا بہت خاتھ ہے لیکن جیسا فلموں میں ہوتا ہے ہیرو کا نام ہو جاتا ہے تو باقی کام کرتے ہیں ان کو لوگ اتنا نہیں پرشانتے تو میری بھی نکل پڑی اس سر داب سے جب آپ در پر کھڑے اور ہاتھ ہلاتے ہیں تو گلنے کے دون ہی لگتا ہے ابھی تو چھوٹا والا بھی میرا برامری آکے سب کو ہاتھ ہلاتا ہے تو بڑا دھیان بکنا پڑتے ہیں اور میں بھی کبھی کھڑا ہو کے وہاں کو دیکھ سکھا میں بھی کبھی کھڑا ہو کے دیکھا ہم سبھی لوگ دعا کر رہے ہیں یہ بنارس تو بنارس کا ہی طرح سے یہاں پر چارچار انورسٹی ہے یہاں پر بجراتی انورسٹی ہے یہاں سانسکرٹ انورسٹی ہے اور یہاں کاشی اندو وششوزی ٹالے ہیں یہ کبھی سمجھ لیجئے آپ سو بیچوں کے بہت لڑکے آئے تھے اور ہم سبھی دعا کرتے ہیں آپ کے فلم بہت سپر ایٹھوں میں بہت بہت حنیباد اور میں سچ کہہ رہا ہوں یہاں پر جو مزا ہے میں ایسے نہیں بول رہا کیونکہ یہاں پہشا ہوں آپ کے ساتھ وہ آپ کی وجہ سے ہے اور میرا بہت دل ہے کہ میں یہاں رک جالا تو اگر سچ مچ یہ صبح کا کام نہیں ہوتا آپ بلکل جائیے آپ جب دلی آئیں گے تو ہم دلی میں بہت سارے لوگ ہیں جب دیکھیں گے تو سب کو رہے بہیا بنارس دے گے دلی کب آوگے شکل 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 آپ کو ہر چیز کی بنارس سے ہی ہونی جائے آیا عشو تلوک سے تعلی بجا رہے ہیں ان لوگ thank you very much شاہر بہت سار thank you wish you all good luck thank you